بہت سارے لڑکے لڑکیاں میرے کو پوچھتے ہیں کہ شادی سے پہلے سیکس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ میں بات آج کر رہا ہوں کیونکہ لوگ کھل کے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں تو اس لیے آج اس کے لیے بات کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا جو یوتھ ہے اس کو میں ایک صحیح دشاہ دینے کی کوشش کروں گا آج ایک پرانا زبانہ تھا جیسے ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہوا کرتے تھے اس ٹائم عام طور پہ جو شادی تھی وہ ایک لڑکا پندرہ سولہ سال تھا اور ایک لڑکی جو ہے تیرہ چودہ سال کی ہوتی تھی تو ان کی شادی کر دی جاتی تھی تو اس ٹائم ہی ان کو پیوبرٹی آتی تھی یعنی کہ وہ جوان ہوتے تھے ساتھ ہی ان کی شادی ہو جاتی تھی تو ان کو شادی سے پہلے سمبھوگ کی نازرورت پڑتی تھی اور نہ یہ کوئی کونسیپٹ تھا اب ٹائم ایسا آنے لگا کہ ہمیں ہائر ایڈیوکیشن کی وجہ سے لوگ پوسٹ ویڈیوشن کرتے ہیں پی ایش ٹی کرتے ہیں کرتے کرتے عام طور پہ ٹھائیس تھی سال کی ایج ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ میں ایک اچھا سا لڑکوں کو سپیشلی ہوتا ہے کہ میں گھر بنا لوں ایک گاڑی لے لوں تھوڑا سا میں اور اپنی اچھی جو میرے کو ترقی ہو جائے اس کے بعد میں شادی کروں تو ایسے کرتے کرتے جو عمر ہے وہ تیس پینتی سال کی آنطور پہ ہو جاتی ہے اب اتنی لیٹ میریج ہوتی ہے تو اویسلی لوگ جو ہیں اچھا دوسری بات ہے کہ ایک کورپوریٹ کلچر ہے لوگ آپس میں لڑکے لڑکیاں جو ہیں آپس میں کٹھا کام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں تو ہارمونل ریزن کی وجہ سے کیونکہ ہم ایک دوسرے کی طرف اٹیکٹ ہوتے ہیں اس سے چانسز رہتے ہیں کہ شادی سے پہلے لوگ جو ہے ایک دوسرے سے فیزیکلی انوالو ہو جائیں اس کے لیے پیرنٹس کی کیا رہے رہتی ہے کسی بھی پیرنٹ کو پوچھو میرے میں ہارلی کسی پیرنٹ کو جانتا ہوں جو اس بات سے کمفرٹیبلی اگری کریں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ شادی سے پہلے سیکس میں انوالو ہوں میں انڈیا کی بات کروں انڈیا یا ایشین کنٹریز کی بات کروں فیلسٹن کنٹریز کی نہیں بات کر رہا اور دوسری بات ہے اگر ہم اسی بچے کے دوستوں سے پوچھتے ہیں دوست پوچھتے دوست بولتے ہیں تم نے ابھی تک سیکس نہیں کیا تم ابھی تک ورجن ہو تم نارمل بھی ہو یا ابنارمل ہو اب جو بچہ ہے وہ بڑا ہی کنشوز رہتا ہے کہ میں میرے کو شادی سے پہلے سیکس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے پیرنٹس نے ہمیں ایسی ویلیوز دی ہے کہ بھی بلکل بھی اس چیز کو بلکل ہی نکار دیا جاتا ہے لیکن اس چیز کو ہم بھول نہیں سکتے کہ یہ جو چیز ہے بہت تیور چیز ہوتی ہے اور اس کو اگر ہم صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کرتے ہیں تو جب نوبت یہاں تک آ جاتی ہے گھر میں کوئی کسی کو پریگننسی ہو جاتی ہے بیفور میریج یا کوئی بیماری لگ جاتی ہے تب پانی سر سے اوپر نگل جاتا ہے اس سے کیسے بچیں تو اس کا تھوڑا سا آج اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے سیکس ایڈیوکیشن جو ہے وہ بچوں کو دینی چاہیے تاکہ ان کو کانفیڈنس میں لے کے تاکہ وہ جو ہے وہ صحیح جگہ سے ان کی سورس جو ہے سیکس ایڈیوکیشن کی صحیح ہو بجائے کہ وہ پیڈنٹس ہم بات نہ کریں ہم سوچ رہے ہیں یار بڑے ہوں گے جب وہ اپنے آپ سمجھ جائیں گے تو جو سرکار بھی کوئی ایسی چیزیں چلاتی ہے جو سیکس ایڈیوکیشن کے بارے میں وہ بڑی بیسک ہوتی ہیں اور جو انسٹرکشن ہوتی ہیں وہ نہیں دے پاتی ہے اس وجہ سے لوگ بھٹکے رہتے ہیں میں نے بہت سارے پوسٹ گیجویٹ اور بڑے لکھے لوگ دیکھے ہیں جو کی یوٹیوب کے ایسے ویڈیوز دیکھ کے ایسے لوگوں کے ویڈیوز دیکھ کے جن کے اپنے میڈیکل بیکگراؤنڈ ہی نہیں ہے ان کی باتیں سن کے وہ اپنے سیکس کے بارے میں اپنیونز بناتے ہیں اب بات آئی کہ سیکس ہم کرتے کیوں ہیں سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہورمونز جیسے ہی ایک لڑکا جوان ہوتا ہے تیرہ چودہ سال کا اور ایک لڑکی جو ہے وہ تھوڑی سی جوان ہوتی ہے تو ان کو جو ہے ہورمونز ان کے چینج ہونے شروع ہوتے ہیں لڑکوں کے جو ٹیسٹس ہیں اس کے اندر ٹیسٹو سٹیرون بننا شروع ہو جاتا ہے اور لڑکیوں کی اووریز میں ایسٹو جن اور پروجیسٹرن ہورمونز بننے شروع ہو جاتے ہیں جو کی سیکس کے لیے پریدت کرتے ہیں یہ نیچرل ہے سیکس کی بھوک بھی اسی طرح سے جیسے ہم بچپن سے جیسے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد بھوک لگنی شروع ہوتی ہے جیسے کھانا کھاتا ہے انسان ایسے ہی سیکس کی بھوک جاگنی شروع ہوتی جب ہم پیوبرل ہو جاتے ہیں اب بات آئی کہ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ سوشل پروف ہم لوگ جیسے بندل کہتے ہیں کہ انسان ایک بندل کی طرح ہوتا ہے دوسروں کی نکل کرتا ہے تو جب ایسی سوسائیٹی میں آپ کے فرینڈ سیکل ایسا ہے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ سیکس کیجولی بیفور میریج سیکس کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں کئی بار لیفٹ آؤٹ فیل ہوتا ہے وہ انسان بھی جو ہے وہ اس باقیوں کو دیکھ کر کئی بار فوچتا ہے کہ میرے کو بھی شادی سے پہلے سیکچولی انوال ہونا چاہیے پھر آتا ہے جو ہم کئی لوگ ایسے بولتے ہیں کہ بھی اس کو موڈن اس کی نشانی سمجھتے ہیں کہ بھی ویسٹرن کلچر میں جیسے سیکس کرنا ایک کیجول چیز ہے ویسے ہی ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے گا ویسٹرن کلچر میں ڈائیورس ریٹ کتنا زیادہ ہے اور دوسری بات ہے کہ وہاں پہ کتنی ارلی پرگننسیز ہو جاتی ہیں وہاں پہ کئی بہت سارے کنٹریز ہیں جہاں پہ بہت جلدی آپ شادی کر سکتے ہو سولہ سال کی عمر میں ڈھارہ سال کی عمر میں شادی کر سکتے ہو اور بڑی جلدی پیگننسی ہو جاتی ہے بڑی جلدی ڈائیورس ہو جاتے ہیں تو ایسا جو ہے اگر آپ ایسا سوچتا کہ ویسٹرن کلچر ہی اسی کو فالو کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں بہت ساری بری چیزیں بھی ہیں اچھی چیزوں کو فالو کریے اس چیز سے تھوڑا سا ہم آوائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور تیسرا جو ہے چوتھا جو کیا ہوتا ہے کئی بر لڑکوں کو بڑی یہ پروپلم ہو دی لڑکے کیا کرتے ہیں پہلے بچمن میں ہس میتھن کرتے ہیں اور ان کو یہ چیز دل میں بیٹھ جاتا ہے کوئی ان کو میس گیا اندر دیتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ آپ کو نقصان ہو جائے گا آپ نمرد ہو جائیں گے تو اس چیز کو کئی بر پرکھنے کے لیے کیا میری بے پٹینسی پوری ہے کیا میں سیکس کر سکتا ہوں کہ یہ تو نہیں ہے کہ میں کل کو سیکس کرنا پاؤں اور میری شادی ہونے کے بعد میری شادی چھوٹ جائے کیونکہ میں ایک نقم سکتی بن جاؤں اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے پیڈ سیکس کرتے ہیں کئی بات پیمنٹ کر کے پروسٹیچوٹ کے ساتھ کرتے ہیں یہ صرف اسی لیے اور اپنے آپ کو بہت بڑے رسک میں ڈالتے ہیں جس میں رسک جو سب سے بڑا ہے اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے ایس پیڈنس یا ایس ہیلس اڈوائزر ایس گارڈینس ہمیں سب سے پہلے ایک تو سیکس ایڈوکیشن بچے کو دینی ہے اس کو یہ بتانا ہے کہ پریکوشنز یوز کریں پہلی بات تو کرنا نہیں چاہیے اگر کرتے ہیں تو پریکوشنز یوز کریں دیکھئے اب اگر ہم اس چیز کو سوچے کہ ہم مانے کہ ہمارا بچہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا تو یہ بھول جائے کیونکہ سب ہی کو لگتا ہے کہ جو یہ پرابلم ہے یہ ہمارے گھر میں شاید نہیں ہے ہم نے سنسکار بہت اچھے دیئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کئی بار جو ہے society کا اور hormones کا اتنا بڑا impact آ جاتا ہے کہ ہمارے دیئے ہوئے سنسکار جو اس میں بہ جاتے ہیں تو اس لیے بچے کو بتاؤ کہ اگر کبھی پریکوشنز لینا ہے پہلی بات دوسری بات ہے اگر آپ لڑکی ہو تو یہ دھیان لکھئے کہ آپ اس چیز کا دیکھیں کہ آپ کو جس کے ساتھ آپ involved ہو رہی ہو وہ trust کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کو وہ کوئی آپ کی ویڈیو بنا لے یا آپ کا phone tap کر لے یا آپ کی شادی کے بعد آپ کو پریشان کرے تو جب آپ کسی کے ساتھ physically involved ہوتے ہیں تو ساتھ میں mentally اور emotionally بھی ہوتے ہیں آپ کی بھاونہیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں کیا اگر کل کو آپ وہ انسان جو ہے آپ کو پتہ لگے کہ اس نے آپ کو صرف advantage لیا اور آپ کو cable اپنے لئے use کر کے چھوڑ دیا تو کیا آپ اس trauma کو اس درد کو handle کر پائیں گی اور دوسرا جو لڑکے جو ہیں ان کو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ خود virgin نہیں رہنا چاہتے آپ اگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ شادی سے پہلے sex کیا جائے تو کیا آپ کی جو لڑکی ہے اس کو وہ آپ کو virgin نہ ملے تو کیا آپ اس چیز کو accept کریں گے آپ کو یہ بات آپ میں بتا دوں کہ 50% سے کیونکہ آج کل شادی لیٹ ہوتی ہے بچے ایک سکول میں کھیل کود بھی کرتے ہیں 50% سے زیادہ لڑکیوں کی جو hymen ہے جس کو مثیل کہہ دیتے ہیں وہ before marriage ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور کوئی بھی آپ کے پاس ایسا جاننے کا طریقہ نہیں ہے کہ لڑکی نے شادی سے پہلے sex کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو آپ بھی یہ سوچئے کہ اگر آپ virgin نہیں ہیں تو آپ virgin لڑکی کو expect کیسے گرتے ہو تو یہ چیز کو تھوڑا سوچئے اور یہ دھیان لکھئے کہ اگر آپ اپنے career پہ focus کرتے ہیں اور صحیح time پہ settle ہو جاتے ہیں تو آپ جلدی ہی آپ شادی کریے اور اس کا sex enjoy کریے لیکن شادی سے پہلے اگر آپ sex کریں گے تو یہ جو میں نے آپ کو problems بتائی ہیں یہ عام طور پہ لوگوں کو آتی ہیں تو اس کے لیے بہتا دھیان رکھنا ہے اگر آپ میرے کو سمپرک کرنا چاہتے تو یہ میرے whatsapp number ہیں یہ پہلے والا اور دوسرا دونوں numbers پہ آپ صرف whatsapp کریے text کریے call مت کریے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت ڈھنیواز